کریکشن آج کریکشن کمپلیٹ کریں گے اس سیشن میں سیونٹی ون آلدو اور زو کے بعد بٹ یا یٹ کا استعمال غیر ضروری ہے یہ لفظ ہے زو تی اچ او یو جی اچ زو آلدو یا زو آ جائے تو اس کے بعد بٹ یا یٹ لگا ہوگا آپ نے بٹ یا یٹ ختم کر دینا ہے تو آپ کو ٹو مارکس ملیں گے آلدو ہیز اولڈ بٹ ہی کین رن فاسٹ تو یہاں پر آلدو سٹارٹ میں آیا تو آگے دیکھیں کہیں پر بٹ یا یٹ آیا ہے بٹ آیا ہے آلدو ہیز اولڈ ہی کین رن فاسٹ بس آپ نے بٹ کو ختم کر دینا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا سا کاما بھی لگا دینا ہے پوٹ گئر کاما کاما ڈال لیں نہیں ڈالا ہوا کہاں پر کاما ڈالیں گے اولڈ کے بعد گوڈ شاباش سیونٹی ٹو ہارڈلی یا سکریسلی کی بات کنجیکشن کنجیکشن کسے کہتے ہیں جو دو سینٹنسز کو آپس میں یا دو لفظوں کو آپس میں جوڑتا ہے ہارڈلی یا سکریسلی کی بات کنجیکشن ہمیشہ وین یا بی فور ہوگا لیکن اگزامینر آپ کو لگا کر دے گا that یا then آپ نے that یا then کو ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ پر کیا لگانا ہے یا when لگانا ہے یا before لگانا ہے سینٹنسز کی مناسبت سے پہلی بات سینٹنسز میں سکریسلی یا ہارڈلی مجود ہو he had ہارڈلی gone out then it began to rain ہارڈلی آ گیا اس کے بعد then لگایا then کی جگہ پر when آئے گا یا before اب یہاں پر اس سینٹنسز میں مجھے لگتا ہے کہ when آنا چاہیے he had already gone out وہ مشکل سے ہی باہر گیا تھا when it began to rain جب وہاں پر بارے شروع ہو گئے جب کل رفض لگایا ہم نے when لگایا ہارڈلی اور سکریسلی کے بعد کنجیکشن یا when لگائیں یا before لگائیں that was the rule then یا that غلط ہے many ہمیشہ countable اسم سے پہلے many countable اسم سے پہلے دیکھو کچھ نون ہوتے ہیں countable ہوتے ہیں جیسے کہ بتائیے water countable ہے water countable نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک water two water پر میش کر سکتے ہیں ایک لیٹر two لیٹر three لیٹر milk uncountable ہے اجا چیئرز countable ہیں pen جو آپ کی ہاتھ میں countable ہے many کس سے پہلے لگے گا countable سے پہلے لگے گا اور much uncountable سے پہلے دیکھئے خالد ڈرینک many milk غلط ہو گیا خالد ڈرینک much milk فرق نوٹ کریں 74 رات 12 بجے سے دوپیر 12 بجے تک morning ہوتی ہے اگر آپ رات کو ایک بجے اٹھ گئے ہیں تو آپ کس نے ملے ہیں تو good night good morning اور اس طرح رات صبح کے ساڑھے گیارہ بجے ہیں تو کیا کہیں good morning good morning ہوتی ہے اور دوپیر 12 بجے تک morning رہتی ہے clear تھی دوپیر 12 بجے noon ہوتا ہے 12 بجے کے بعد afternoon شام سے سونے تک evening ہے یعنی کہ شام سے لے کر سونے تک اب یہ نہیں کہ evening مغرب کے بعد ختم ہو گئے no اگر رات کو 8 بھی بجے ہیں 9 بجے ہیں یا 11 بجے ہیں تو وہ کیا ہے evening ہے وہ اور رات کو بستر پر ہوگی اب night کا کوئی time نہیں دیا اگر آپ 7 بجے شام کو بستر میں چلے گئے تو night ہوگی آپ کے لئے اس لگر آپ نے کسی کو good night کرنا ہے آپ دروازے سے الگ ہو رہے ہیں نہیں آپ good night نہیں کہ سکتے آپ جائیں گے بستر میں دس کر کمبل اوپر ڈال کے پھر کہیں گے آپ good night ہوئے ٹھیک ہے we discuss the matter at night ہم نے رات کو matter discuss کیا رات دوس وقت ہوتے جب آپ بستر میں ہوتے تو matter کیسے discuss ہو سکتا ہے i discuss the matter in the evening چاہے وہ رات کے ساڑھے گیارہ کیوں نہیں تھی وہ evening تھی 75 little مقدار کو زہر کرتا ہے اس لئے uncountable اسم سے پہلے لگتا ہے little مقدار uncountable سے پہلے little لگتا ہے اور تعداد جس کی count کر سکیں اس کے لئے few ہوتا ہے few تعداد کو زہر کرتا ہے اس لئے countable سے پہلے آتا ہے چیئر سے پہلے آپ کیا لگائیں little جگ wrong ہے نا i have a little milk in the jug i have a little money ٹھیک ہے i have a few روپیز یہ ٹھیک ہے فرق محسوس کریں few کا مطلب کچھ نہیں بالکل کلیل نہ ہونے کے برابر a few کا مطلب چاند ہوتا دا few کا مطلب مخصوص چاند تھوڑا سا کوئی خب مخصوص کر کے little کا مطلب کچھ نہیں a little کا مطلب تھوڑا سا the little کا مطلب پھر وہ تھوڑا سا لیکن مخصوص تھوڑا سا یہ مخصوص تھوڑا سا کون سا ہوتا ہے اس کی example دیکھتے ہیں i have few friends اب آپ کہنا کہ جاتے ہیں کچھ دوست ہیں تو آپ کہیں i have a few friends a little milk in the jug was drunk وہ جو جگ میں تھوڑا سا دودھ تھا پیا جا چکا ہے اب یہا پر دودھ کیا ہے مخصوص ہے کون سا دودھ جو جگ میں تھا تو little milk نہیں آئے گا کیا وہ جو تھوڑا سا دا اب یہاں میننگ دیتا ہے جو کے وہ جو تھوڑا سا جگ میں دودھ تھا پیا جا چکا ہے 77 اوکلاک پورے گھنٹے کے لئے استعمال ہوتا ہے پونے آدھے یا سوہ گھنٹے کے لئے نہیں اوکلاک پورے گھنٹے کے لئے ایک بلیڈ ہے اس کا نام ہے سیون اوکلاک ہے نا اچھا دیکھیں کہ آئی میٹ ایٹ سیون تھرٹی اوکلاک یہ رانگ ہے اگر آٹھ ہوتے تو پھر ہم ایٹ اوکلاک کہتے اگر پورے ساتھ ہوتے تو پھر سیون اوکلاک کہتے آئی میٹ ایٹ سیون تھرٹی ایم یا پی ایم لگائیں گے اگر یہاں پر میں ڈیٹ دوں آئی میٹ ایٹ سیون پی ایم کیا یہ ٹھیک ہے سیون پی ایم بھی ٹھیک ہے اگر سیون تھرٹی پی ایم بھی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ اوکلاک کے ساتھ ہے صرف سیون تھرٹی اوکلاک نہیں ہو سکتا لیکن سکس اوکلاک ہو سکتا ہے سمجھائے کی نہیں آپ کو میرے خیل میں سمجھ نہیں ہے آگئی ہم آگئی آگئی کے بعد ناؤن جمع کہو لیکن پروناؤن یا ورڈ وحد ہوں گے آگئی آگئی اس بات کو پروف کرتے ہیں آگئی 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 پہلے تو آپ یہ بتائیں ون آف کے بعد جو ناؤن لگا ہوا ہے وہ کیا ہے دیز بوائز ہیں یہ جمع ہے یا سنگلر ہے جمع ہے نا بوائز اچھا اس کے آگئے دیکھیں ہیلپنگ ورڈ لگا ہوا ہے آر لگا ہوا ہے اس کے آگئے دیکھیں کوئی پرناؤن لگا ہوا ہے دیر دیر تو اس نے کہا ہے ون آف کے بعد ناؤن تو جمع کا ہوگا لگا اس کے بعد ہیلپنگ ورڈ اور پرناؤن سنگلر ہونے چاہیے ون آف زیز بوائز is ڈوئن 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 اوپر والے سنٹینس کے میننگ ڈوئن میں سنٹینس بنا رہا ہوں ون آف زیز بوائز ڈوئن 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 ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا اپنے کام کر رہے ہیں غلط ہو ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا اپنا کام کر رہا ہے رول نمبر سیونٹی نائن اگر ناٹ اونلی کے بعد ناٹ اونلی کے بعد پرناؤن ناؤن یا ورب ہے گا تو وٹ آلسو کے بعد بھی پرناؤن ورب یا ناؤن ہوگا جو ناٹ اونلی کے بعد آئے گا وہیں چیز بار ٹالسو کے بعد بھی آئے گی ایک سینٹنس ہوتا ہے اس میں پیر چلتا ہے کس کا ناٹ اونلی اور بار ٹالسو کا اب دیکھتے ہیں ہماری گھڑ بڑ کیا ہے ناٹ اونلی ہیس بری بار ٹالسو وائز دونوں برب ہے نو کیا ہے سبجیکٹ کو اور کہہ سکتے ہیں اسی کو اسی کو کیا کہہ سکتے ہیں پروناؤن کہہ سکتے ہیں ناٹ اونلی کے بعد کیا آیا پروناؤن آیا چیز بولیں پروناؤن بار ٹالسو کے بعد کیا آیا دیکھیں گھر سے برب بھی نہیں ہے وائز ایجیکٹیو ہے خوبی اخامی ہیں یعنی کہ ناٹ اونلی کے بعد پروناؤن آیا بار ٹالسو کے بعد کیا آیا ایجیکٹیو آیا چینج ہے تبدیل ہے ہم کہتے ہیں جو چیز ناٹ اونلی کے بعد ہو ویسی ہی چیز بار ٹالسو کے بعد ہو ہی کو شروع میں لے آئیں ہی ایجیکٹیو شاباش ناٹ اونلی کے بعد کیا آیا ایجیکٹیو بار ٹالسو کے بعد کیا ٹھہرا ہے ایجیکٹیو ٹھہرا ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا اس کو ایک اور طریقے سے بھی سال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں کہوں ناٹ اونلی ہی بریو بٹ ہی بٹ آلسو ہی وائز میں ناٹ دونوں کے آگے پرانون آگیا یو بی ٹھیک ہو سکتا اگر ایٹی نمبر اگر کسی بھی وائد اس میں سے پہلے آرٹیکل کسی بھی وائد سنگلر ناون سے پہلے آرٹیکل لگائیں ناون کیا ہوتا ہے نام سنگلر ناون کیا ہے چیئر سنگلر ناون ہے پلورل ناون کیا ہے چیئر ٹھیک ہے جب بھی سنگلر کامن ناون شرط یہ کامن ناون کون سے ہوتا ہے عام نام چیئر بوائز گرل یہ کامن ہیں قائد شیخ سپیر ایم کے بھٹا یہ کون سے نام ہیں یہ پراپر ہیں نہیں سمجھ جائی گڑیا تو this is pen پہلے یہ بتائیں اس میں کامن ناون کون سا ہے پین کیا یہ سنگلر ہے سنگلر ہے تو پین سنگلر کامن ناون ہے سنگلر کامن ناون جب بھی آئے گا اس سے پہلے کیا لگائیں گے آرٹیکل کون سا آرٹیکل یہاں لگانا مانگتا آ لگا دی آپ نے آرٹیکل کتنے ہوتے ہیں نین تو نہیں آ رہی تبیہ ٹھیک ہے آرٹیکل کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے کون کون سے ہوتے آ این دی دی کس چیز کو جب مقصوص کرتے تو اس وقت لگا دیتے ہیں نا این اس وقت لگاتے ہیں جب آگے ناؤن جو ہے وہ آلیف یا آئین کی آواز دے رہا ہو واؤل لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے ایگ سے پہلے کیا لگاؤگے ن لگاؤگے ایف سے پہلے کیا لگاؤگے ایف جیسے آپ ایف کرتے ہیں این لگائیں گے کیونکہ آلیف کی ساؤنڈ ہے ایف ایم سے پہلے کیا لگاؤگے این ایم ہنیس سے پہلے کیا لگاؤگے این آنیسٹ لاظز ہوتا ہے آنیسٹ ٹھیک ہے جیسے لاظز ہوتا ہے محمود ٹھیک ہے آنیسٹ آلیف آنیسٹ آلیف آنیسٹ آگر سنگلر کامن ناؤن سے پہلے سنگلر کامن ناؤن میں واؤل ساؤنڈ ہو واؤل ساؤنڈ نہ کہ واؤل ایٹسل واؤل ایٹسلف کافی نہیں ہے واؤل ساؤنڈ ہونے چاہیے کیا ہے آلیف اور آئین کی آواز سے شروع ہوگا تو اس سے پہلے آن لگے گا ورنہ آ لگے گا شاباش آئیسes آئیسی 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 انکاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے بھی نہیں آئے گا کوئی ایک انکاؤنٹیبل ناؤن بتائیں مجھے کشف یہ دیکھیں جی اور کیا تھی ملک شاباش رول کیا ہے ہمارا نہ تو پلورل سے پہلے آپ نے ان یا آ لگانا ہے نہ انکاؤنٹیبل سے پہلے لگانا ہے سمجھ گئے بیٹا دیکھو کیوں نہیں لگایا آ اس سے پہلے غلط کیوں ہے آ لگانا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جمع کے ساتھ نہیں لگنا دے آر بوائز دے آر بوائز دے آر ملک ٹھیک ہے کیوں غلط ہے بیٹا شاباش میرے بیٹا ایٹی تری اس مجرم سے پہلے کوئی آرٹیکل نہیں لگتا ٹھیک پڑھا ہے میں نے مجروع ہے یہ مجرود بھی نہیں ہے یہ مجرد ہے یہ مجرد ہے اچھا تو یہ مجروع ہے اس مجرد تمہارے گلے پڑھ جائے افادہ تکلیل مختتم تو تمہیں پتا چلے کہ یہ مجرد ہے کہ مجرم ہے کہ مجروع ہے اس مجرد سے پہلے کوئی آرٹیکل نہیں لگتا لیکن اگر اس مجرد کو مخصوص کر دیا جائے تو آرٹیکل لگے گا اس مجرد وہ ناؤنز ہیں جو کوئی تصور یا خیال ہوں ان کو آپ چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے مثلا جائے بیوٹی ہیپینس گریف ایسٹر انگلیش میں بتا ہوں ایبسٹریکٹ ڈاؤن کیا ایبسٹریکٹ ایبسٹریکٹ ناؤن یہ کون سے ہوتے ہیں بیٹا یہ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھو نہیں سکتے آپ بیوٹی فل فلاور دے سکتے ہیں لیکن بیوٹی نہیں دیکھ سکتے بیوٹی ہوئے کبھی چھو ہے آپ نے انیسٹ مین دیکھا ہوگا کبھی انیسٹی دیکھئے نہیں دیکھئے نا تو یہ انیسٹی گریف لائی ٹروت یہ کیا ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن سے پہلے آرٹیکل نہیں لگے گا this is our rule clear دیکھو the beauty needs no ornaments بتائیے اس میں ایبسٹریکٹ ناؤن کیا آیا ہے beauty اس سے پہلے کوئی آرٹیکل لگا ہوا ہے تو لیکھیں beauty needs no ornaments خوبصورتی کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا لیکن اگر ایبسٹریکٹ ناؤن کو مقصوص کر دیا جائے تو پھر دا لگے گا دا تو ہم کہتے ہیں نا جب کوئی چیز مقصوص کی جائے تو دا لگا رہتے ہیں دیکھو beauty of this watch is matchless اب beauty overall نہیں ہے مقصوص ہے کون کس چیز کیلئے مقصوص ہے watch کیلئے سیانے تو آپ ہیں the beauty of this watch is matchless clear میں دوبارہ کہہ دوں abstract noun وہ ہوتے ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے جیسے کہ honesty truth abstract noun سے پہلے کبھی کوئی آرٹیکل نہیں آتا abstract noun سے پہلے article دا استعمال ہو سکتا ہے اگر وہ abstract noun مقصوص ہوں شاباش مقصوص ہوں 84 اس مادہ یعنی کہ material noun لکڑی کیا ہے material ہے لوہ کیا ہے material ہے material noun سے پہلے article نہیں لگتا ایک بد clear ہو گئی لیکن اگر کسی خاص سنس میں استعمال کیا جائے تو پھر دا لگے گا یعنی کہ مقصوص کر دیا جائے تو the gold is a precious metal ٹھیک ہے کیوں غلط ہے تو گوڑ کیا ہے material noun ہے gold is a precious metal gold of this ring is pure مقصوص ہو گیا نا خاص رنگ کی ایک gold ہے تو the gold of this ring is pure 85 دیکھیں بہت مقدس قسم کا rule ہے اسم خاصہ سے پہلے دا نہیں لگتا اسم خاصہ کون سے ہوتا ہے آسان کر دیا ہے معرفہ کیا بطلب کیا ہوتا ہے معرفہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی اس کا نام میں نے رکھا ہے اسم خاصہ ٹھیک ہے اور اسم نکرہ کا نام میں رکھا ہے اسم آمہ اسم آمہ کہو سمجھ آتی ہے نا فوراں کہ آم چیزوں کا نام اسم خاصہ کہو تو اتنی سمجھ بوجھ یہ اردو دانوں کے پاس نہیں تھی کیسی بات ہے استاجی آپ کہیں کیسے کیسے رنگ ہے آپ کے پاس اسم خاصہ سے پہلے دا نہیں لگتا لیکن اگر ٹائٹل ہو تو پھر دا لگے گا اب اسم خاصہ دیکھیں دا اسلم اسم خاص نام ہے بیٹا عام نام ہے خاص نام ہے بیٹا ایک بندے کا نام مخصوص بندے کا نام ہے عام نام وہ ہوتا ہے جو کسی کو بھی دے جائیں میں آپ کو کہوں لڑکی آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں لڑکی یہ عام نام میں آپ کو کہوں اسلم دوسرے کو اسلم نہیں کہہ سکتا تو شکسپیر سے پہلے آپ دا لگائیں گے نہیں لگائیں گے شکسپیر نام ہے خاص ایم کی بھٹا سے پہلے آپ دا لگائیں گے نہیں لگائیں گے خاص نام ہے ٹھیک ہے قائد آزم سے پہلے دا لگائیں گے لگائیں گے قائد آزم is not a name قائد آزم سب سے بڑے قائد یہ ٹائٹل ہے ہاں ٹائٹل سے پہلے آپ دا لگائیں گے محمد لی جناہ ہو تو دا لگاؤگے پھر لگا دیں ٹائٹل بیٹا ٹائٹل کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ جب کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس کام سے جیسے اب ایک شخص نے بہت اچھی پویٹری کی ٹھیک ہے حالانکہ اس کی آنکھ بھی ایک تھی اور موچھیں بھی بڑی بڑی تھی لیکن پویٹری بائی چانس وہ اچھی کر بیٹھا تو اس کو نام دیا گیا ٹائٹل دیا گیا شائر مشرق جانتے ہو شکر الحمدللہ جانتے ہو تو شائر مشرق جو کہا گیا یہ کیا ہے ٹائٹل ہے چلو مجھے ٹائٹل دو کیا ٹائٹل دو گے تم لوگوں نے کوئی بڑا ٹائٹل ہی مجھے دینا ہے اچھے کی امیت نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کے دادا استاد ہوں تو آپ مجھے دادا کا ہی ٹائٹل دے دو تمہارے روح بھی راضی ہو جائے گی بڑی عمر کا کر دیا ہے اور موہے پہ خوش ہو جانگے چلو مجھے دادا استاد کا ہے اچھا جی بیٹا ٹائٹل سے پہلے آپ دا کا استعمال کریں گے لیکن پراپر ناؤن سے پہلے آپ آرٹیکل کوئی بھی نہیں لگائیں گے تو قائد عدم سے پہلے دا لگے گا یا نہیں شیکسپیر سے پہلے دا لگے گا نہیں لگے گا بابا شیکسپیر ناؤن ہے نام ہے ٹائٹل نہیں ہے میرے بیٹا اتنے بڑی رام کہانے کی ہے پھر بھی بات وہیں ٹھہری ہوئی ہے کسی بھی پراپر ناؤن سے پہلے آپ نے دا نہیں لگانا ہاں اگر اس کا کوئی ٹائٹل ہو تو اس سے پہلے دا لگے گا شکر ہے بوت اور آل کے بعد دا لگے گا بوت اور آل آ جائے تو اس کے بعد دا لگنا ہے دا آل اچھا بوت اور آل کے بعد دا لگے گا پہلے نہیں لگے گا اس سے دا آل بوائز ان دا کلاس آر ہارڈ ورکیں غلط ہے آل دا بوائز ان دا کلاس آر ہارڈ ورکیں ٹھیک ہے بیٹا بوت یا آل آ جائے اس سے پہلے دا لگا ہوا ہوگا تو آپ کیا کریں گے آل کے بعد دا لگائیں گے بوت کے بعد دا لگائیں گے ایٹی سائن زبانوں لینگویجز زبانوں کا مطلب لینگویجز وہ نہیں کہ جو سیری پائے میں زبانیں آپ کھاتے ہیں ظالم بن کر لینگویجز کھانے ڈشز بیماریاں کھیلوں کے نام سے پہلے دا نہیں لگتا لینگویجز ہیں دا انگلیش نہیں ہوگی انگلیش ہوگی دا اردو نہیں ہوگا کھانے دا بریانی نہیں ہوگی اس کے بعد بیماریاں دا کینسر نہیں ہوگا کھیل دا خریکٹ نہیں ہوگا مدہ جیزیل جگہوں پر دا لگے گا آئیے دیکھتے ہیں دا کہاں کہاں لگنا ہے اس دن یہ وہ ہمارا ایک سٹوئنٹ پوچھ بھی رہا تھا آپ سے کہ دا کا رول بتائیں ٹھیک ہے اور جس دن دا پڑھانا تھا اس دن وہ دا لگا کے بھاگ گیا ایٹی ایٹ مدرجہ جیل جگہوں پر دا لگے گا فطرت کے لاسانی چیزوں سے پہلے آپ بتائیں فطرت کی لاسانی چیزیں کون سی ہوتی ہیں مون مون گلو ماؤنٹینز دیو ڈرابس دیو ڈرابس بون وہ کونٹی تھی رینبو ان سے پہلے آپ نے دا لگانا ہے عام اسم کو خاص بنانے کے لیے جیسے اب کہہ رہے ہیں عام اسم کو خاص بنانے کے لیے دا بوائی ایز ان مائی ہوم لڑکا میرے گھر میں ہے دا بوائی ہو میٹ می ان دا سکول ایز ناو ان مائی ہاؤس یہ اب ٹھیک سینٹنس دا بوائی وہ لڑکا جو مجھے ملا تھا سکول میں اب میرے گھر میں ہے تو دا اسے لگایا ہے کامن ناو ان کے ساتھ اس کو خاص بنائے گی خاص ایک لڑکا جو سکول میں ملا تھا مجھے تیسری ڈگری سے پہلے اس کا سمپل حال ہے یاد ہے کہ دا موسٹ ہوتا ہے دا موسٹ یہیں ہی مستیک آتی ہے اگزام میں دا موسٹ موسٹ تیسری ڈگری ہے مینی یا مچ موسٹ ہوتا ہے یہ ڈگریز ہیں تو آپ نے تیسری ڈگری سے پہلے دا لگانا ہے جب کوئی جانور پوری نسل کی نمہندگی کرے یہ رول بھی بڑھا ہے آپ نے دا کاؤ is a useful animal دا کاؤ صرف کاؤ نہیں کاؤ کاؤ پوری نسل کی نمہندگی کر رہی ہے کہ وہ useful ہے دا لگ is a faithful animal ٹھیک ہے دا لگ کیوں شاباش اس صفت سے پہلے جب وہ پوری قوم گروپ کے لئے استعمال و رول پڑھا تھا آپ نے ہم نے کہا تھا دا پور دا رچ جب وہ پوری دا پور are hated everywhere غریبوں کو ہر جگہ پر نفرت کا نشانہ بنائے جاتا ہے تو پھر ہم نے کیا کہا دا پور لگا سمندروں قوموں دا پاکستانی نیشن قوموں کے گروپ پہاڑوں کا سنسلہ ہو کوئی پہاڑ اس سنسلہ آپ کی یاد ہے آپ کو دا ہمالیہ دا ہمالیہ سہراؤں کا نام دا روحی دا سہارا ڈیزرٹ سہراؤں کے نام سے پہلے دا آئے گا دریاؤں کے نام سے پہلے دا انڈس ریور دا راوی ریور سمت سے پہلے دا ایست دا نورت موسیقی کے علاق سے پہلے دا فلیوٹ دا گٹار اخبرات دی نیشن دی ڈان مقدس کتابیں دی ہولی بک رسائل کے نام سے پہلے دا شوا دوسری ڈگری سے پہلے جہاں اتنا جتنا کا مفہوم ہو یا دوسری ڈگری سے پہلے جب اس کے بعد آف آ جائے یہ اللہ توقل ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے اس رول کو اللہ توقل رکھنا ہے دوسری ڈگری سے پہلے جہاں اتنا جتنا کا مفہوم ہو یا دوسری ڈگری کے بعد آف آ جائے اتنا یاد رکھنا دوسری ڈگری کے بعد آف آجت ہو اس سے پہلے دا لگان ہے باز اتنا یاد رکھیں اتنا جتنا کو چھوڑیں اچھا بھی کچھ فریزز ہیں جو کہ غلط ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں اوکے فیملی مین غلط ہے مین ویڈ فیملی ہوتا ہے اگر فیملی مین لکھ دے تو آپ کیا کریں گے مین ویڈ فیملی کر دیں گے فیملی ممبرز نہیں ہوتا ممبرز آف فیملی ہوتا ہے فیمیلز نہیں ہوتا آئی میٹ ویڈ ٹو فیمیلز غلط ہے آئی میٹ ویڈ ٹو لیڈیز یا ویمن میل نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے مین ہوتا ہے آل رائیڈ اس طرح نہیں ہوتا آل الگ لکھیں رائٹ الگ لکھیں ٹو پل آن ویل اگر اس طرح اگزام میں لکھ کر دے گا تو آپ نے کرنا ہوگا ٹو پل ویل ٹو گیدر یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے تھنکس ویری مچ اگر اگزام میں لکھا ہوا ہو تو غلط ہے آپ نے کرنا ہے تھنک کیو ویری مچ یا آپ نے کرنا ہے مینی تھنکس یا آپ نے کرنا ہے تھنکس ویری مچ غلط ہے اٹیشڈ ہیر ویڈ غلط ہے اٹیشڈ ہیر ویڈ اگزامینر دے تو آپ نے کیا کرنا ہے بس اٹیشڈ کر دینا ہے اٹیشڈ ویڈ اگزامینر دے تو آپ نے اٹیشڈ ٹو کر دینا ہے سمجھنا رہے ہیں تو جا کے اگزامینر سے پوچھ بھی لینا ہے ٹھیک ہے فیر سیکس لیڈیز کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ نے نہیں کرنا ایسا آج ہے تو آپ نے ویمن لکھنا ہے آ فیلڈ کینڈیڈیٹ ناکام کینڈیڈیٹ تو یہ غلط ہوتا ہے آ ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹ یا آ پلکٹ کینڈیڈیٹ پلکٹ کہتا ہے وہ کھاڑا ہوا کیپ گوڈ ہیلت غلط ہے انجوائے گوڈ ہیلت ہوتا ہے یورز اپسٹرافی ایس کے ساتھ غلط ہے اس میں اپسٹرافی نہیں آتی یورز غلط ہے لو پلیس آپ کہتے ہیں نا یار یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے there is no place for you غلط ہے there is no room for you اکسٹرافی میں کہتے ہیں یار راستہ دینا تو آپ کہتے ہیں please give me bit place یا آپ کہتے ہیں یہاں مجھے تھوڑا سی place دینا غلط ہوتا ہے سارے ہستے ہیں تو وہاں پر خیال کرنا ہے کیا کہنا ہے please give me a room please give me a room مجھے تھوڑا سا راستہ دو room کہیں گے کیا کہیں گے اونچی ہو سے کہو اگر تم مجھے پلکٹ کرنا ہے تم نے کہیں پر کہا ہے کہ place دو مجھے پھر میں آپ کو بتاؤں گا copy copy ہم کہتے ہیں یہاں copy اٹھا کے لے ہو غلط ہے note book ہوتا ہے exercise book ہوتا ہے a poetry ایک شہری ایک شہری تو نہیں ہوتی نا a poem ہوتی ہے a good play of haki نہیں a good game of haki a new dress a new suit کرنا ہے آپ نے اسے preposition rule number 90 ہے preposition کا کہ کون سے preposition کس کے ساتھ آتی ہے اللہ کہہ تمہیں یاد ہو جائے مجھے تو زندگی بھر یاد نہیں ہوئی prepositions اللہ کہہ آپ کو ہو جائیں پندرہ سال ہو گئے میں پڑھا رہا ہوں prepositions مجھے ابھی بھی نہیں آتی آپ کو آنے چاہیئے ability on لکھ کر دے گا examinar یا in لکھ کر دے گا آپ نے کیا کرنا ہوگا ability add کرنا ہوگا good add clever add bad add یہ add کی ہم نے بتا ہے کہ کون کچھ ساتھ add آتا ہے یہ یاد کرنا ہوگا memorize کرنا ہوگا ذہن میں رکھنا ہوگا اس کو afraid of frightened of terrified of nervous of scared of scared of کا مطلب بھی ہوتا ہے ڈرنا یہ ڈرنے والے جتنے بھی word and کے بعد off آ رہا ہے agree with the person آدمی سے agree ہیں تو with the person آئے گا subject سے agree ہیں تو agree about or subject of discussion agree about subject سے مطلب agree with کس کیلئے ہوتا ہے کشف agree with کس کیسا آتا ہے شاباش matter ہے تو agree on or matter person سے agree ہیں تو agree with subject سے agree ہیں تو agree about شاباش اگر matter سے agree ہیں تو agree on آئے گا کسی کی proposal یا suggestion سے agree ہیں تو agree to a proposal یا suggestion congratulate on depend on difficulty with despite it with اگر شخص سے آپ مایوس ہیں despite it add یا in اگر کسی چیز سے dispoint ہے be impressed with یا buy ہو سکتا interest in ہو سکتا ہے lack off ہوتا ہے کیا ہوتا ہے lack lack off کمی بیٹھا کمی two lack بھی ہوتا ہے اچھا discussion about بھی ہو سکتا ہے on بھی اور off بھی disgusted with کسی شخص سے آپ نفرت کر رہے ہیں سبوز آپ کو نفرت ہے سنج لیلا بن سالی سے تو آپ کیا کہیں گے disgusted with اور اگر آپ کوئی چیز نہ پسند ہے تو آپ disgusted add کہیں گے لیل with insist on kind to attach to command of dispose of ختم کر ریمائند of busy with improve of approve of believe in believe in یاد اکھے گا i believe in god ٹھیک ہے accuse of confidence in کیا خوبصور preposition دل ایسے باغ باغ ہوتا جلا جاتا ہے اور یہ preposition ختم نہیں ہوتے operate upon یا on injurious to زخمی listen to popular with laugh at یہ تو مشہور ہے laugh at کسی کے اوپر ہس نہ please with آپ اگر واصف علی واصف سے خوش ہیں تو کیا کہیں please with polite to prefer to root to root to کا مطلب کیا ہے بیٹا نراز ہونا short off کمی ہو جانا smile at مسکرانا بھی at حسنا بھی at at the cinema میں cinema میں میں ہوں in the cinema نہیں ہوگا at the sit theater میں at the theater party میں at a party university میں at a university at university ink سے لکھ رہے ہیں blue ink سے تو آپ کہیں in ink i'm writing in blue ink with نہیں ہوگا رہے ہیں دیکھو یہ بچی ڈاکٹر بن دے full رٹا لگاتی ہے سبح سے لگاتی full رٹا میں کہ مجال کوئی لفظ بج جاؤ کیمہ کیمہ کر دیتی لفظوں کا اچھا pen in pen آئے گا i'm writing in pen writing in pencil off ی with نہیں آئے گا in کے ساتھ add the end جب کہیں کوئی چیز رکھ جائے تو پھر کہیں add the end اچھا جی part with کسی چیز سے الگ ہو گئے ہیں تو part with ہو جائے گا کسی بڑے ملک یا شہر میں آمد arrive in بڑے شہر میں آتے to be lacking in ہوتا ہے دوسری دفت دیکھیں اگلا کالم ڈھہ رہا ہے یہ بڑا مقدس کالم ہے دیکھیں changed with complain of charged with شکر ہے شکر ہے شکر جاگ رہے ہیں charged with complain of consist of countable noun consist of آگے اگر countable noun ہوں consist in اگر آگے uncountable مثال کے طور پر uncountable کیا ہوتا ہے شکر ہے پان اور milk related to married to i married to sonam kapoor ٹھیک ہے to آئے گا pleased at اگر چیز سے خوش ہیں تو please that اگر کسی شکس سے خوش ہیں تو شاباش prevent from کیا مطلب دور رہنا پلس first form ing ing form آجائے تو اس سے پہلے prevent from shocked at skill at skillful at یہ مشہور ہے skill at i skilled at car painting i skilled at teaching in the end finally after long time لمبے time کے بعد کوئی چیز ختم ہو تو آپ نے کہنا ہے in the end ٹھیک پاڑ پاڑ فرام کسی شخص سے الگ ہو کسی چیز سے الگ ہو نہ تھا پاڑ شخص سے الگ ہو ہیں تو آپ پاڑ فرام کہیں گے کسی جگہ پر آمد تو arrive at school arrive at hotel arrive in lahore arrive at کس جگہ پر aim at کوئی مقصد ہو چلو rule number ninety one older oldest عمر میں بڑا ہو یا پرانا ہو تو اسے کہیں گے older پرانی کوئی چیز ہوتی ہے تو older oldest ہو گی عمر میں بڑا ہوگا تو older oldest ہو گا خاندان میں کوئی بڑا ہو تو اسے کہیں elder اگر فیملی کا ذکر ہو سنٹنس میں تو آپ نے elder یا eldest والا سنٹنس وارڈ یوز کرنا ہے اگر کوئی مقابلہ کرو کہ تم مجھ سے بڑے ہو تو پھر آپ نے older والی بات کرنی ہے جمیل مجھ سے بڑا ہے عمر میں یہ ٹھیک ہے سنٹنس سنٹنس سیٹی میں سب سے برانی بلڈنگ ہے ٹھیک ہے ali is my elder brother خاندان میں بڑا ہے شازیہ is her eldest daughter رول نمبر 92 آخری یا پچھلا اس کے لئے لاسٹ استعمال کریں لیکن تازہ ترین ہو تو لے ٹیسٹ what is the last score of پاکستان نا ہمارا کہنے کا مقصد ہے بھئی کیا score ہوا تھا جب تم آخری مرتبہ دیکھ رہا تھا یعنی کہ تازہ ترین what is the latest score of پاکستان اکثر ہم غلط بولتے ہیں اردو میں یا last score کیا تھا ہمیں کہنے یہ latest score کیا تھا تو آپ کسی کی غلطی نکال سکتے ہیں تا کہ وہ آپ کو کہیں کہ یہ لڑکی پڑی ہوئی ہے 93 note کریں کے ساتھ یا قریب تو کہتے ہیں beside کوئی آپ کے ساتھ آگے بیٹھ جائے وہن میں تو beside ہوتا ہے اگر علاوہ کا مطلب ہو تو اس کے لیے besides ایسے لگا دیں اس موبائل کے علاوہ بھی یہ مارے پاس ایک اور موبائل besides this موبائل اگر ہم نے ساتھ بیٹھنا ہے یا کچھ ساتھ رہنے ہم کہیں گے beside s نہیں لگائیں گے note کریں it's apostrophe کے ساتھ s تو اس کا مطلب ہے it is یا اس کا مطلب ہے it has it's cost me lot اس کا مطلب ہے it has cost me lot cost تیسری فار ہے اچھا it's five یاد رکھیں as if اور as through کے بعد past perfect tense استعمال ہوتا ہے as if sentence میں آجائے یا as through آجائے tense کون سے کرنا ہے past perfect tense بتائیے past perfect tense کی پہچان چکا تھا چکی تھی چکے تھے helping verb had verb کی third form شاباش he cried کون ڈا tense ہے indefinite ہے he cried as if yes throw he saw snake غلط ہے he cried as if yes throw he had seen a snake آگے he saw تھا past definite تھا اس کو آپ نے as if کے بعد والا tense کون سا کرنا ہے past perfect had کے ساتھ تیسری form لگا دیا he cried as if he was met he cried as if he had he had been mad آج been جو یہاں پر آیا ہے وہ ورب کے طور پر آیا ہے ہاں ہو جانا ایسے وہ پاگل ہو گیا ہو 96 اگر دو پر ناؤنز یا ناؤنز کو آر یا ایدر کے پیر کے ساتھ ملے آجائے یا نیدر اور نار کے پیر سے ملے آجائے یا اور سے ملے آجائے کس کو شاہباز تو ورب قریبی پرناؤن یا ناؤن کے مطابق ہوگا آئیے یہ بڑا دلچسپ سنٹنس ہے دیکھئے ایدر ہی اور آئے ایس رسپانسیبل فار دا لاس ایدر آگیا ایدر کے ساتھ آر بھی آگیا پیر چل گیا آپ تلاش کرتے ہیں کہ اس میں ہیلپنگ ورب کہاں استعمال ہوا ہے کیا ہیلپنگ ورب استعمال ہوا ہے دیکھو ہوا ہے پہلے بیٹا سنٹنس دیکھو ہیلپنگ ورب کیا ہے پروناؤن ہے سبجیکٹ بھی ہیں یہ پروناؤن بھی ہیں ہمارا رول ہے جب دو پروناؤن کو ایدر اور آر کے ساتھ ملے آ جائے تو آگے آنے والا ہیلپنگ ورب وہ قریبی پروناؤن کے مطابق ہو تو اس کے قریب قریب کون ٹھہرا ہوا ہے آئے کیلئے کیا استعمال کرتے ہیں تو ہم لکھیں گے آئیدر ہی آر آئے آئیم رسپانسبل فار دا لاس آئیدر نائنٹی سیون فیل وانٹ وانٹ جو ورب ہے کے بعد ذیٹ کلاس کی بجائے انفنیٹیو لگائیں انفنیٹیو کیا ہوتا ہے ٹو پلس فرسٹ فرم کو انفنیٹیو کہتے ہیں اگزام میں وانٹ لکھا ہوا ہوگا اس کے بعد دیٹ کے ساتھ سنٹینس بنا ہوگا آپ نے دیٹ پلس آگے جو چیز لگی ہوئی اس کو کاٹ کر ٹو پلس فرسٹ فرم لگا نہیں ہے آئیے دا دیکھتے ہیں سنٹینس میں شی وانٹ دیٹ آئی شوڈ ٹیچ ہر انگلیش وانٹ آگیا وانٹ آگیا بیٹا ارے بیٹا بولو اللہ کا نام ہے بولو وانٹ آگیا اس کے بعد اس کے بعد دیٹ لگا ہوا ہے دیٹ کے بعد آگے پورا سنٹینس ہے دیٹ کلاز اسے کہتے ہیں کلاز کلاز کا مطلب ہے ایک سنٹینس یا سنٹینس کا ایک حصہ کلیر اب ہم نے کہا دیٹ کلاز 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 پرس فرس فرم لگانی ہے دیکھو ہم لگانے میں کامیاب ہوتے کہ نہیں ہوتے شی وانٹ می یہ می کہا سے آگیا آگیا آز آلم شی وانٹ می ٹو ٹیچ ہر انگلیش یہ اس کا صحیح جواب ہے آئیے ہم نے کہا کیسے پہنچ ہیں اس ریزلٹ پر اس کا طریقہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے دیٹ ختم کریں فکرہ یوں ہو جائے گا مل گیا آپ کو میں کہا سے پڑھ رہا ہوں سب سے پہلے دیٹ ختم کریں فکرہ یوں ہو جائے گا یہ کون سے سنٹنس کا دیٹ ختم کیا ہے میں نے فرسٹ سنٹنس کا وانڈ کے بعد پر ناؤن کی سبجیکٹیو حالت کو ابجیکٹیو کر دیں شی وانڈ می شو ٹیچ ہر انگلیش پھر شڑ کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ٹو لگا دیں شی وانڈ می ٹو ٹیچ ہر انگلیش یہ طریقہ کار ہے بنانے کا اوپر پھر سنٹنس دیکھتے ہیں شی وانڈ دیٹ آئی شو ٹیچ ہر انگلیش ہمیں پتہ چلا وانڈ آگیا اس کے بعد دیٹ کلاز آگئی ہم نے تبدیل کرنا ہے ٹو پلس فرمولہ نہیں ہے تو شی وانڈ دیٹ ختم کیا آئے کو می بنا دیا شی وانڈ می آگئی ہم نے ٹو لگا دیا کس کے جگہ پر شاہباش ہر انگلیش ایک اور طریقہ بھی نیچے لکھا ہوا یہ کیا ہے شی وانڈ دیٹ نہیں یہ وہیں لکھا ہوا سنٹنس بس بس جب کوئی سنٹنس ایز بکاز ایف وین سے شروع ہو اکثر آپ کو ٹیچر کہتے ہیں نا بکاز سے سنٹنس شروع نہ کیا کر اگر شروع کیا ہے آپ نے ایز بکاز ایف یا وین سے تو ایسے فکرے میں ہمیشہ دو کلاس ہوں گی یعنی کہ ایسے فکرے کے ہمیشہ دو حصے ہوں گے دونوں کے درمیان میں پوما لگائیں پوما ٹھیک ہے میں نے آجا کومہ کومہ لگائیں جی کومہ کوئی کنجیکشن استعمال نہیں ہوگا آپ مجھے بتا دے کنجیکشن کا مطلب کیا ہوتا اوچی عواص بتانا جنگشن کا لف سنا ہے کبھی کنجیکشن کا مطلب ہوتا ہے دو سنٹنس کو جوڑنے والا کنجیکشن جب سامنے آئینا تو اس کا مطلب یوں لینا آپ نے end but end آپ کو ذہن میں آگے تو پھر سارے آ جائیں جی مجھے بتائیے یہ رول کیا کہہ رہا ہے اگر سنٹنس ایز بیکاز وین سے شروع ہو تو آگے سنٹنس میں کنجیکشن کیا آئے گا کوم آئے گا understanding تمہاری اچھی ہے تمہیں پہلے ایفیس سکھی ہوئی ہے آئی کم کیا بتائیے اس میں کنجیکشن کیا استعمال ہوا ہے then استعمال ہوا ہے then کاڑ کر کیا لکھیں گے جہاں بھر کومہ لگائیں گے when he comes i will entertain him rule number 99 collective nouns آئیے دیکھیں collective nouns کیا ہیں اور اس کے rule کیا ہے یہ ایسے noun ہیں جن کے کئی ممبران ہوتے ہیں مثلا class class ایک collective noun ہے چالیس لوگوں کو ہم کہتے ہیں یہ class ہے اے کی نام دیتے ہیں یہ بات اور لفظ بات اور unit جب بات اور ایک ہی کام کر رہے ہوں گے میری بات کو غور سمجھ collective noun یعنی کہ class ایک ہی کام کر رہے ہوں گے تو وہ ایک unit ہوگا تو اس کو singular treat کرنا ہے class is ہوگا شاب جب class مختلف کام پر فارم کر رہی ہو تو وہ unit نہیں ہوگا تو اس کو plural treat کرنا ہے یعنی کہ class آ رہے گا مثلا class یہ لفظ بات اور unit کے وحد ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو class میں کئی افراد طلبہ ہوتے ہیں کچھ collective noun درد لہل ہیں آپ دیکھیں army jury committee crowd team palace کے لفظ ہے palace assembly flock goal کو کہتے ہیں پرندوں کے goal کو party audience fleet کافلہ ہو سکتا ہے parliament group family club hard hard کیا ہوتا ہے بیڑوں کا river tribe قبیلہ company majority etc collective noun کے مطلق قصول یہ وحیر کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور جمع کے طور پر بھی لیکن rule وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے class is going to assembly hall ساری class جو جا رہی ہے class are divided in their views class اپنے views کے اندر divided ہے آر لگا دیا میں نے the crowd has gathered correct ہے the crowd has gathered مجمہ اکٹھا ہو گیا ہے ہے آخر میں has gathered اچھا یہ کون در tense ہے شاباش good the crowd are taking their seeds crowd اپنی اپنی seeds لے رہے سیٹس پر بیٹھ رہے تو کوئی بڑا بیٹھا ہے تو کھڑا ہے تو کوئی نیچے ہے تو کوئی بیٹھ چکا ہے rule number 100 جاند اگر کوئی کھڑی کھڑی جاند 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 پرون یا ورد وید استعمال ہوں گے فارمولا وہی پہلے والا ہے اگر کھڑی نیون کو الگ الگ افراد کے طور پر لیا جائے تو ورد پرون جمع کے ہوں گے اس فکرے میں کھومیٹی کو بات اور یون لیا گیا ہے دیکھیں کھومیٹی یونائیٹڈ آندہ ایشو کھومیٹی کسی ایشو پر کیا صحیح کہہ رہی دی مجھے لفظ نہیں پہلے ایک اور لفظ کہا مستحکم مستحکم متفق دیکھیں ایشو پر متفق ہے اس فکرے میں کھومیٹی کو بہت اور افراد لیا گیا ہے یہ سنٹنس کیا ہے جو بہت اور افراد ہے دا کھومیٹی آرٹ ڈسکسنگ دا ایشو ہاں ٹھیک ہے میٹا وہیں پہلی مثال یاد رکھنی ہے جو میں نے دی آپ کون جی تھی کلاس اس گوئن ٹو اسمبلی کلاس دیوائیڈ 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 پیسے بیس بنائے آر دیوائیڈ اچھا جی کاؤنٹیبل ناؤن اور انکاؤنٹیبل ناؤن ارے واہ کیا بات ہے آج پھلا چل جائے گا کاؤنٹیبل کاؤن سے ہیں اور انکاؤنٹیبل کاؤن سے ہیں ناقابل شمار الفاظ وحد یا جمع کے طور پر استعمال نہیں ہوتے یعنی کہ انکاؤنٹیبل جو لفظ ہیں وحد یا جمع کے طور پر استعمال نہیں ہوتے لہذا ناقابل یعنی کہ لہذا انکاؤنٹیبل ناؤن کو لفظوں کو کاؤنٹ پر بنانے کے لیے کچھ اور لفظوں سے مدد لینی پڑتی ہے بیٹا میں سیمپل یہ کہتا ہوں کچھ لفظیں انکاؤنٹیبل جیسے کہ ملک ان کو کاؤنٹیبل بنانے کے لیے انکاؤنٹیبل کو کاؤنٹیبل بنانے کے لیے کچھ لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اگر آپ کو مجبوری ہے کہ آپ نے انکاؤنٹیبل کو کاؤنٹ کرنا ہے کاؤنٹیبل بنانا ہے آئیے دیکھتے اکاموڈیشن یہ ہے اب کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے اکاموڈیشن کو اگر کاؤنٹ کرنا مقصود ہو آچھا جی اکاموڈیشن ہے تو آپ پلیس ٹو لیو ناٹ این اکاموڈیشن اچھا اس کو این اکاموڈیشن نہیں کہہ سکتے آپ آپ پلیس ٹو لیو یہ کاؤنٹ اپل اس کا بن گیا ہے مزہ نہیں آئے ایڈوائیس ایڈوائیس کا کاؤنٹ بنے گا آپ پیس آف ایڈوائیس اگر دو نصیحت نہیں ہو تو کیا لکھیں گے ایڈوائیس 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 نہیں ہوگا کبھی بیگیج آپ پیس آف بیگیج بیگیج ساز و سامان بوریہ بسترہ ایکوائیپمنٹ اپیس آف ایکوائیپمنٹ یا اٹول یہ ہم انکاؤنٹ کو کاؤنٹ کیسے بنانا ہے مختلف لفظوں کو فرنیچر ایکوائیپمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاں اس کا مطلب ساز و سامان ہوتا ہے فرنیچر اپیس آف فرنیچر گراس آ بلیڈ آف گراس گھاس کا پتہ انفرمیشن آ پیس آف انفرمیشن نالج آ اف لک آ بیٹ آف لک یا سٹروک آف لک لینگویج آ پیس آف لینگویج آ کیس آ ٹرنک آ بیگ یہ لینگویج نہیں ہے لگج ہے لگج کیا لگج لگج سامان کو کہتے ہیں آ پیس آف لگج آ کیس سوٹ کیس آ ٹرنک ٹرنک جو ہمارے ہوتے ہیں نیوز اگر آپ نے تین نیوز سنیے تو کیا کہیں گے تری پیس آف نیوز پویٹری آ پویم پروگریس آ سٹیپ فارور ریسرچ آ پیس آف ریسرچ ربی ربیش یہ ربیش ہے لفظ 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 وہ کمپوزن کی مسٹیک ربیش آ پیس آف ربیش تھنڈر آ کلیپ آف تھنڈر آئے آئے کلیپ تالی بجانا جیسے ٹریول آ جرنی آ ٹریپ ورک آ جاب آ پیس آف برید آ پیس آف برید آلوف آرول پبلیسیٹی آن ایڈور تائزمنٹ آبی سی کہتے ہیں آیڈور تیزمنٹ کیا کہتے ہیں آب تائزمنٹ نہیں کہتے ہیں آیڈور تیزمنٹ کہتے ہیں تھنڈر کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی بادل کی گھرج لوف کا مطلب ہوتا ہے نوالا آلوف رول نمبر ون او ٹو دوسری ڈگری کے بعد اگر آف ہو تو دوسری ڈگری سے پہلے دا لکھیں یہ بات پہلے بھی بتائی گئی آپ کو اور اگر دوسری ڈگری کے بعد آف کی بجائے دن ہو تو دوسری ڈگری سے پہلے دا نہ لگائیں ہاں بس آف ہوگا دا لگائیں گے بتائیں اس میں دوسری ڈگری کیا ہے طالر ہے طالر سے پہلے دا لگا ہوا ہے ہم نے کہ دوسری ڈگری کے بعد آف ہو کیا اس کے بعد آف ہے کیا لگا ہوا ہے دیکھو کچھ لگا بھی ہوا ہے دن لگا ہوا ہے بیٹا شی ڈگری آف شی اب طالر کے بعد آف آیا یعنی دوسری ڈگری کے بعد آف آیا شی اس دا طالر آف دا تو گرنز ٹو نمبر ون اور تری مدرجہ زیل اجیکٹیوز کے بعد پریپ پوزیشن ٹو استعمال کریں نیج ان سے پہلے موسٹ یا مور استعمال نہ کریں یہ لفظ ہیں ان سے پہلے مور اور موسٹ استعمال کرنا ہے اور ان کے بعد اگر کوئی پریپوزیشن لگانا مقصود ہو تو کون سے لگائیں گے ٹو لگائیں گے یہ وارڈ ہیں سپیریر انفیریر گھٹیا چھوٹا پریریر پریریر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے والا پہلے والا جونئر اور سینئر ان لفظوں کے بعد پریپوزیشن آئے گا تو کون سا آئے گا ٹو ان سے پہلے اگر مور یا موسٹ آئے گا تو کیا کریں گے کٹ دیں گے ٹھیک کر دیں گے مرمت کرنی ہے ہی ایز مور سینئر دن می دو مست ایک تو سینئر لفظ آیا اس سے پہلے مور آیا ہوا ہے اور اس کے آگے پریپوزیشن کیا آیا ہے دن آیا ہے تو دن بھی پریپوزیشن بھی ہے دن کی جگہ پر کیا لکھیں گے ٹو کریں گے ہی ایز سینئر ٹو می کمپوزنگ کی غلطی بھی ٹھیک کریں ٹو می so nice of you this is lecturer M.K. Bhutta and my phone number is 0333-4655-305 thank you for being here and keeping good ears take well care of yourself